اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عنہا یسرکون رکھ کے بھول جاتی ہیں کام کرنا تھا بھول جاتی ہیں خاون کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں یہ زیادہ بھولنے کی عادت عام طور پر فجر کے بعد سونے کی عادت کی وجہ سے ہے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا کہ حلال رزق ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے لہذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت کچھ مل جائے گا حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے فجر کے بعد سونے والوں کے لیے ہاں کوئی آدمی ایسا کہ جس کی ہے ہی دیوٹی رات کی وہ اگر ساری رات جاگا فجر پڑھ کے سو گیا تو وہ اس بات سے خارج ہے ہاں وہ اللہ والے جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ عام طور پر اشراق کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اشراق کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے بزرگوں کی عادت رہی ہے مگر فجر اور اشراق کے درمیان حد تلوسہ نہیں سونا چاہیے سوائے اس کے کہ رات کا حصہ انسان اتنا جاگے کہ اب یہ سوچے کہ نہیں سونگا تو سارا دن مجھے کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہوگی پھر اس کی اجازت ہے عام عادت نہیں بنانی چاہیے دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھروں کے اندر کچھ کھانا پینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تو وہاں پر صبح کے وقت کسی طرح سوئے پڑے ہوتے ہیں بلکہ مہے پڑے ہوتے ہیں پورا گھر قبرستان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جھورج نکل چکا اور گھر کے لوگ جاگ بھی نہیں رہے ہوتے اس لئے کفر کی دنیا میں صبح کا ناشتہ سیریل کا انہوں نے بنا لیا نہ کچھ پکانا پڑے اور نہ کچھ تردد کرنا پڑے بیوی اپنے وقت پہ جاگے خامد اپنے وقت پہ جاگے بچے اٹھ کے سکول جاتے ہیں تو وہاں مائیں ان کے لئے باق پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیتی ہیں ان کو کہتی ہیں بیٹے صبح اٹھنا الارم لگا کر سکول جانا ہے بچے اس لئے کہ سکول اگر نہ جائیں وقت پہ تو ان کو استاد کی طرف سے جھڑکیاں پڑتی ہیں سکول کے اندر صدا ملتی ہے وہ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کپڑے خود بدلتے ہیں سیریل کا ناشتہ تھنڈا دودھ بھی مل گیا اور کہیں سے ان کو جو ہے وہ کوئی سیریل بھی مل گیا تو بچے یہی کھا کے چلے جاتے ہیں تو کوپر کی دنیا نے ناشتہ اس لئے آسان کر لیا تاکہ جاگنے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے اس لئے مسلمانوں کا جو ہے معاشرہ اس میں عشاء کے بعد جلدی سونا اور صبح کے وقت جلدی جاگنا چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں تحجد کے وقت اگر کوئی مدینہ میں چلتا تھا تو یوں آواز آتی تھی جہر گھر سے قرآن پڑھنے کی یا ایسے شہد کی مکھیاں بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہم صبح کے وقت اٹھیں اور پھر صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں اگر تحجد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے قرآن کی تلاوت کریں دروش شریف پڑھیں اس کے اخفار پڑھیں صبح کے وقت گھر کے اندر عبادت کا کرنا پورے دن کو اپنے عبادت جہن منور بنا دیتا ہے بلکہ ہم نے تو بعض بدرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی پجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ آدمی کا دن زندگی کا منحوس دن ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن طلاق دوں گا اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایک قسم تو اٹھا بیٹا منحوس دن کونسا ہے کسی فقیح کے پاس گیا انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہے تم اس دن یہ کام کر گزرتے ہو بعض ایتے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو وقت کے حاکم تھے مگر انہوں نے دستور بنایا ہوا تھا وہ سوچتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز بقت پڑھ لیتا ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ کی امان میں آ جاتا ہے لہٰذا وہ حد جو ہے وہ جو سزائیں دینی ہوتی تھی تازیرات کی وہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لیتے کہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اگر پڑھ لیتا تھا تو فجر دوست کو سزا دینا موقع کر دیتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی امان میں آ گیا ہم کیوں اس کو سزا دیں تو مسلمانوں کے ندیق تو فجر کے وقت جاگنا اتنا اہم ہے لہذا عورتوں کو یہ بات مشورے کے طور پر پیش کی جاتی ہے زندگی کی ترتیب کو سنت کی ترتیب پر لانے کی کوشش فرمائیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں عشاء کے بعد کام جتنا جلدی سمیٹ سکیں جلدی سونے کی عادت اپنائیں تاکہ تحجد میں فجر میں آنکھ کھلے انسان کے جسم کی نید آرام کا تقاضہ بھی پورا ہو جائے اور صبح کے وقت دن آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے اس طرح انسان کی زندگی پر سکون گزرتی ہے